بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہاں پر موجود محول اور صفائی سے مطلق جو باقی کی مشک ہے اس کو حل کریں گے زبان شناسی یہاں پر چند جملے دیئے گئے ہیں پہلے ہم ان کو پڑھتے ہیں کوئن میں پانی ہے آپ کو کچھ سمجھ آیا کوئن میں پانی ہے یہ کوئی جملہ بنا کچھ حجیب سا لگ رہا ہے نا یہاں پر کیا آنا تھا کوئن میں پانی ہے یعنی کہ کاف نون واؤ وہ علیف اور نون گنہ نہیں لکھنا تھا بلکہ علیف کی جگہ یہ نون گنہ آنا تھا کوئن میں پانی ہے درست جملہ روز برا کے مطابق دوسرا ہے یہاں لکھنے میں کوئن جمع ہے مگر دراصل ایک واحد ہے ایسی جمع کو امالہا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب ہم اس کو لکھیں گے تو وہ ایسے لگے گا کہ ہم جمع لکھ رہے ہیں لیکن جب ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو وہ ایسے لگے گا کہ ایک کوئن کے بارے میں بات ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم سوال نمبر پانچ میں دیکھتے ہیں امالہ کے جملے کیسے ہیں زیل میں دیئے گے جملوں کو امالہ کے لحاظ سے درست کر کے دوبارہ لکھیں جملے دیکھتے ہیں سب سے پہلا جملہ کیا ہے بچہ کو دودھ دو یہاں پر بچہ یعنی کہ ایک بچے کا ذکر ہوا تو ہم نے سوچا ہم بچہ لکھتے ہیں لیکن جب ہم نے اس کو جملے میں لکھایا تو اچھا نہیں لگا اس کو پڑھتے وقت عجیب سا فیل ہوا بچہ کو دودھ دو نہیں یہاں پر کیا آئے گا بچے کو دودھ دو یعنی کہ چے ہے چاک کی بجائے چے بڑیے چے لکھیں گے بچے کو دودھ دو اسی طرح آگے ہے گڑھا میں مت کودو یہاں پر کیا آئے گا گڑھے میں مت کودو توتہ نے چوری کھائی یہاں آئے گا توتے نے چوری کھائی صوفہ پر بیٹھو یہاں پر کیا آئے گا صحیح جملہ صوفے پر بیٹھو گملہ کو ادھر رکھو آگے کیا آئے گا گملے کو ادھر رکھو یعنی کہ یہ لکھنے میں تو جھما نظر آتے ہیں لیکن جب جملے میں استعمال ہوئے تو یہاں پر جملے میں یہ کیا ظاہر کروا رہے ہیں کہ یہ ایک واحد پرسن ہے ٹھیک ہے اب ہم سوال نمبر چھے کرتے ہیں درچ زیل کو پڑھ کر ان کا زمانہ لکھیں اور ان کو دوسرے دو زمانوں میں تبدیل کریں جیسے میں کتاب پڑھتا ہوں یہ کون سا زمانہ ہے میں اس وقت وہ کام کر رہا ہوں زمانہ حال ہے اور میں باقی کے دو جملے کس طرح بناوں گی میں نے کتاب پڑھ ہی کیا مطلب ہوا میں یہ کتاب پڑھ چکی ہوں یعنی کہ یہ کام میں نے پہلے ختم کر لیا ہے تو یہ کون سا زمانہ آیا زمانہ ماضی اب آگے کون سا زمانہ دیکھتے ہیں میں کتاب پڑھن گا کیا مطلب یہاں پر کہ میں نے یہ کتاب نہ تو ابھی پڑھی ہے اور نہ ہی میں ابھی پڑھ رہا ہوں یعنی کہ نہ میں نے پہلے پڑھی نہ میں اس وقت پڑھ رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں پڑھوں گا یعنی کہ یہ کام میں مستقبل میں کروں گا اسے کے کہیں گے زمانہ مستقبل اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر چند جملے دیئے گئے ہیں کون سے جملے ہیں یہ انور سکول جاتا ہے سلمہ تیز دوڑتی ہے احمد نے کھانا کھایا شازیہ نے گاڑی چلائی یہ چاروں جملے کون سے ہیں زمانہ حال کے جملے ہیں اب ہم ان جملوں کو زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل میں بدلیں گے جیسے کہ پہلا جملہ کیا ہے انور سکول جاتا ہے انور سکول گیا زمانہ ماضی انور سکول جائے گا زمانہ مستقبل سلمہ تیز دھوڑتی ہے سلمہ تیز دوڑی زمانہ ماضی سلمہ تیز دوڑے گی زمانہ مستقبل احمد کھانا کھاتا ہے احمد نے کھانا کھایا زمانہ ماضی احمد کھانا کھائے گا زمانہ مستقبل شازیہ گاڑی چلاتی ہے شازیہ نے گاڑی چلائی زمانہ ماضی شازیہ گاڑی چلائے گی زمانہ مستقبل ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے اب ہم سوال نمبر ساتھ دیکھتے ہیں تصویریں دیکھیں اور نام لکھیں یہاں پر تین تصویریں دی گئی ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ تصویریں کون سی ہیں اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے سب سے پہلی تصویر کون سی ہے یہ گھنے جنگل کی تصویر ہے اس کے نیچے لکھ دیں یہ جملہ یہ گھنے جنگل کی تصویر ہے اگلی تصویر کون سی ہے ڈاکٹر کی تصویر ہے لکھ دیں یہ ڈاکٹر کی تصویر ہے اور اس سے اگلی تصویر کون سی ہے کون سی آپ نے یہ دیکھا ہے چانور کہاں پر ہوتا ہے دیکھا ہے نا چڑیا گھر میں واؤ very good یہ شیر کی تصویر ہے آپ نے تو یہ تصویریں بہت جلدی پہچان لی کیونکہ آپ کو ان کے بارے میں پہلے سے پتا تھا اب ہم سرگرمیاں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح ہم نے کرنا ہے گروپ میں بیٹھ کر اپنی گلی کی صفائی کے بارے میں سوچیں بات چیت کر کے چند کام لکھیں اور آپس میں کام تقسیم کر کے صفائی کریں یہ کام آپ نے کیا کرنا ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے آپ جب شام کو کھیلتے ہو آپ نے وہاں پر گراؤنڈ میں سب نے بیٹھنا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر یہ ساری پلاننگ کرنی ہے کہ کس طرح آپ اپنی گلی کو اور ارکیر کے محول کو ساف کر سکتے ہو جوڑی میں بیٹھ کر بس ٹاپ حسبتال ریلوی سٹیشن میں صفائی سے متعلق لکھی گی ہدایت کی ایک فرشت بنائیں یہ کام آپ نے بتائے کب کرنا ہے جب آپ سکول سے واپس جاتے ہو یا سکول آتے ہو راستے میں آپ نے دیکھنا ہے بس ٹاپ حسبتال ریلوی سٹیشن اگر آپ کے راستے میں آتا ہے تو وہاں پر صفائی سے متعلق کیا ہدایت دی گئی ہیں آپ نے ان ہدایت کو غور سے پڑنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کے بارے میں اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے اپنے ساتھیوں سے بات چیت کریں کہ ایک نئے لڑکے کو اپنے ساتھ کھیلوں اور پڑھائی میں کیسے شامل کریں یعنی کہ اگر آپ کی کلاس میں کوئی نیا لڑکا آیا ہے تو آپ اس کو اپنی کلاس میں کس طرح شامل کریں گے اور اس کی مدد کس طرح کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائے ٹھیک ہے یہ کام بھی آپ نے اپنے جماعت میں موجود نئے لڑکے کے لیے کرنا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس کی مدد کر سکیں گے اور آپ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں یہ تمام سرگرمیاں آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہیں مجھے یقین ہے آپ نے اس سبق سے صفائی اور محول کے بارے میں بہت کچھ سکھا ہوگا اور اپنی زندگی میں ہمیشہ اس پر عمل کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ